شاہد خاکان عباسی صاحب عوام پاکستان پارٹی 6 جولائی کو لانچ کرنے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ شاہد خاکان عباسی صاحب آپ کے بارے نہ عوام یہ ہے نہ پارٹی ہے عوام پاکستان عوام پاکستان اچھا پارٹی آگے نہیں لگے گا آپ پارٹی لگا لیں تحریک لگا لیں چیرمن عوام پاکستان بتاؤں چیرمن میں ابھی صرف الیکشن ہوا ہے کنوینر میں کنوینر ہوں مرطا صاحب سیکرٹری ہیں ابھی ہم نے ایک اورنائزنگ کمیٹی ہے وہ پارٹی کو گروہ کریں وہ کہنا برا تو نہیں منائیں گے لیکن میرے خیال ہے وہ ایک مسکٹیرز کا ایک وہ ہوتا تھا ایک ہوتا نا all for one one for all جی and three مسکٹیرز actually started this mission جی جماعت کی خوبی یہ ہے یہ کسی ایک شخص کی جماعت نہیں ہے خاندان کی نہیں ہے شخصیت اس میں کوئی تو ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا حق حاصل ہے اس پر سب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں اور ہم اکٹھے تھے اس سفر میں انہوں نے کہا کچھ ان کی compulsions ہیں تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل نہیں ہوں گے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ مستقبل نے ہمارے ساتھ ہوں گے اب پہلے انہوں نے کہا کہ چند مہینے لیکن کل میری بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے کہا کہ بس دو تین ہفتے میں وہ دوبارہ ریویو کریں گے اپنے اس فیصلے جی جی بالکل دیکھیں میں نے کہا رہا ہے یہاں کوئی کمپلشن نہیں ہے صحیح مستقبل صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں میری جو ان سے پرانی واقفیت نہیں ہے جو والد صاحب سے تھی لیکن اس سیاست پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی کانٹریبیوشن ہوگی ان کی فیوچر میں یہ فیوچر کے آپ کے اچھے پولٹیشنز میں ٹاپ کے پولٹیشنز میں شمار ہوگا مستقبل صاحب افکورس پڑے لکھے آدمی ہیں بہت سی کوالٹیز ہیں بہت سی کوالٹیز ہیں اچھا ان کے علاوہ بھی بہت سی کوالٹیز کس نے اصولوں پر سینٹریبی سیٹ چھوڑی ہے مجھے نام بتائیں ذرا ایک آدمی دیں چلے ٹھیک ہے یہی بہت ہے نا آپ ایک جماعت میں آپ بہت عالی سطح پر ہوں آپ کی ایک مقام ہو آپ کی عزت ہو لیکن اصول پر سیٹ بھی چھوڑ دی اور جماعت بھی تو ہاں نہیں پھلکل پھلکل یہ چھوٹی بڑی بات نہیں ہے اچھا اگلے روز رانہ سناولہ صاحب فرما رہے تھے کہ ملک میں آلریڈی دو سو پر سیاسی جماعتیں ہیں ابھی نئی پارٹی کی سپیس نہیں ہے یہ رانہ صاحب کی رائے ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں گرائے سے تین ہی جماعتیں ہیں ملک کے اندر اچھا صرف تین یہ قومی سطح کی تین جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور تینوں حکومت میں رہ چکی ہیں اور تینوں ناکام ہوئی ہیں حکومت میں تو پہستان کی سیاست ایک ناکامی کی داستان ہے کہ ستر سال بعد ہم جہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم سب کی ناکامی ہے سیاستدان ہے جیوڈیشل لیڈوشپ ہے ملیٹری لیڈوشپ ہے تو شاید خاکان عباسی is so much convinced کہ کیونکہ نارملی ایک پارٹی بن کے اور اس کو باقاعدہ پلتے بڑھتے ٹائم لگتا ہے شاید خاکان عباسی اور for that matter میں بھی would I be you know I don't know if I'll live to see whether this party would come into power or not بٹ آپ ایک فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے ہیں اور اس کا عوام پاکستان جی بلکل 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 یہ میری ذات کی جماعت نہیں ہے بگر مجھے کوئی لالچ ہوتا تو میں اس جماعت میں رہتا جہاں میں پینتیس سال میں نے گزارے ہیں وہاں عوضے بھی تھے وہاں ہر قسم کی سہولتیں بھی تھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کانٹریبیشن جو ہے وہ اسی ایک نئی جماعت میں ہو سکتی ہے کیونکہ تینوں جماعتیں بدقسنتی سے جو سوچ ہے وہ اور جو صلاحیت ہے میں شاید مطابقت نہیں رکھتی یہ جماعتیں کچھ کانٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گی مفتر اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی چوی نصار صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے دیگر لوگوں کو بھی دعوت دی ہے وہ آ کے جوائن کر لیں گے یا کر سکتے ہیں ابھی تک مطلب ایک محمد زبیر صاحب کی بھی انہوں نے بات کی نہیں پتہ نہیں کس کانٹینٹس انہوں نے کہا ہوگا ہم نے اصل میں کسی کو آج تک دعوت اس طرح فارمل دعوت نہیں دی آپ کو کس کس نے اپروچ کیا چلیں یہ بتا دیں نئی پارٹی چھے جولائی is the date جی چھے جولائی کو ہم نے جماعت لانچ کرنی ہے جماعت جو ہے یہ ایک گروپ آف الیکٹیبلز نہیں ہے گروپ آف پیپل نہیں ہے صحیح ہے ایک سوچ ہے ایک سوچ ہے تو بہت سے ایسے لوگ زمین حیدر بھی اس کا حصہ ہو سکتا آپ آج بلکل اور ایسے ہی لوگ آئے ہیں لوگوں نے ہمیں رابطہ کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم نے سنا ہے آپ کو ٹی وی پر آپ کی باتیں سنی ہیں میری نہیں یعنی جو گروپ تھا صحیح ہے تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات ہم آپ کی اتفاق کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس جماعت میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جماعت کانٹریبیوشن کے بارے میں ہے صحیح کچھ دینے کے بارے میں ہے بہت کچھ سچ بولنا پڑتا ہے نا لوگوں کو پتا تب لگتا ہے نا کہ بھئی میں سچا آدمی ہوں محمد زبیر صاحب نے بہت کھری کھری باتیں سچی سچی باتیں کرنا شروع کرتی ہیں آپ بھی حصہ رہیں اس ٹائم پہ میں میں زبیر صاحب سے میرا دوستی بھی ہے ان کو اعترام کرتا ہوں لیکن میں زندگی میں ایک عدد اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کا حصہ ہوں کسی بھی ایک اورنیزیشن کا حصہ ہوں جو فیصلے وہ اورنیزیشن یا جماعت کرتی ہے آپ اس کا حصہ ہوتے ہیں آپ بعد میں آپ کو یہ لگجری حاصل نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کر سکیں ان فیصلوں پر صحیح ہے وہ فیصلے غلط تھے اچھے تھے برے تھے صحیح تھے فائدہ مند تھے نقصان دے تھے آپ اس کا حصہ ہے لیکن انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ غلط تھا صحیح تھا انہوں نے صرف فیصلہ بتایا کہ جنرل باج باج کو ایکسٹینشن دینے کا نومبر دوزار بائیس میں ان کو کہا تھا یہ انہوں نے بتایا دیکھیں یہ ان کی اپنی ہر آدمی کو ایک حقیقت کا ایک فیصل معلوم ہوتا ہے ہم ایک بات بڑی بھول جاتے ہیں اکثر جنرل باج باج کی ایکسٹینشن آپ لے لیں صحیح اکتوبر میں میں نیب کسٹڈی میں تھا مجھے ایک وہاں جیلر تھے اس نے ایک فون پہ دکھایا کہ یہ خط جاری ہو گیا ہے آرمی جیب کے ایکسٹینشن ہو گئی ہے میں نے خط پڑھا میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں یہ تو جیلی خط ہے کیونکہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا آرمی جیب کے ایکسٹینشن اور وہ پھر معاملہ عدالت میں گئے اور پھر وہ ہو گئی پھر عدالت نے کہا اور عدالت نے کچھ نہیں کہا صحیح ہے عدالت کچھ نہیں بولی ٹھیک ہے عدالت جب پندرہ نومبر آگئی پندرہ سبٹمبر پندرہ اکتوبر پندر نومبر تین مہینے کچھ نہیں بولے صحیح اونتیس کو اونتیس کو بلکہ نے کہا نہیں اب پارلیمان اپروو کرے اور آئی امنڈ کرے قانون کو بھئی پہلے کیسے اسٹینشن ہوئی ہیں تو جب جوڈیشری بھی اپنا رول صحیح ادا نہ کرے اس کی جو مقصد تھا اس کے پیچھے وہ کیا تھا انہوں نے کر دیا اس کے بعد پورے پاکستان میں ووٹ دیا اگلے روز آپ نے ایک اور سچ بتایا ریگارڈنگ مشرف's پلین کہ بقاعدہ یہ میسج گیا تھا کیپٹن کو کہ ریگارڈلیس تمہارے باس فیول ہے یا نہیں ہے you can't land in پاکستان is it so ایسا کوئی میسج نہیں ہوتا جہاز آیا اس کو بتایا کہ کراچی ائرپورٹ بند ہے بند ہے کیونکہ ہم اس سے رابطے میں تھے صحیح ہے تو آپ ایویشن کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں آپ جی جی میں فائٹر جیٹ میں بھی مطلب اڑایا میں سترہ سالی عمر سے پائلٹ ہوں تو میں ایویشن کو تھوڑا بہت جانتا ہوں تو جب ائرلائنر آتا ہے اس کی ایک ریسٹینیشن ہوتی ہے ایک آلٹرنیٹ ائرپورٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم جہاں سے رابطے میں تھے تو میں نے دی جی سی اے کو کال کی میں نے کہا یہ ائرپورٹ بند کیسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے فیصلہ تو میں نے کہا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی ائرپورٹ کھلواتا ہوں جب میں نے یہ بات سنی تو میری ذہن میں یہ آیا جو بعد میں درست ثابت ہوا کہ ائرپورٹ کو فیزیکلی بلوک کیا گیا تھا اوکی فیزیکلی صحیح تو میں نے جو چیف پائلٹ سے جن سے ہم رابطے میں جہاں سے رابطے میں تھے میں کہا اس کو بولیں کہ آلٹرنیٹ پہ چلا جائیں صحیح ہے پائلٹ کو بولیں میں نہ بھی بولتا اور اتنا فیول ہوتا ہے آلٹرنیٹ اس میں نا بھی بولتا تو پائلٹ نے آلٹرنیٹ پہ ہی جانا تھا صحیح ہے اور اتنا فیول ہوتا ہے جی فیول اتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے جو یہاں ثابت ہوا آلٹرنیٹ پہ گیا اتنی دیل میں جو مقامی فوج کی یونٹی اس نے ٹیک آور کر لیا صحیح ہے انہوں نے جہاز کو پاپس بلایا صحیح اس کے بعد کراچی پہنچ کے جہاز دس منٹ ہوا میں چکر لگاتا رہا صحیح گفتگو ہوئی تو نہ جہاز کو کوئی پٹرول کی کمی تھی نہ کوئی خطرہ تھا اور یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ اس کوٹ کی جنجمنٹ میں شامل نے جھنپے کیس بنا تھا ہائی جو کین کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تیارہ سازش کیس جو ہے وہ مطلب اس میں اتنا وزن تھا کہ بلوک کیا گیا تھا فیزیکل بلوک اس کے علاوہ نہیں کسی کی جان خطرے میں ڈالی گئی تھی اس سے نہیں نہیں اچھا چلے کیونکہ پائلٹ اگر کوئی جان خطرے میں پڑتی تو پائلٹ ایک لاغ لکھتا ہے ہر فلائٹ کے بعد اس وائل میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا وہ لاغ بک بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کوٹ ریکارڈ کیا ہے صحیح 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 تو اس میں بات فیول کیا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب لینڈ کیا تو کتنا فیول رہ گیا ہوگا کیا ہوگا وہ بلکل اس میں پتہ ہوا ہے ائرپورٹ جو بلوک کرتا ہے وہ ڈی جی سی اے کی انسرکشنز بھی کیا جاتا ہے صحیح ہے ان کا کام تھا کہ ہمیں انفارم کرتے ہیں انہوں نے انفارم نہیں کیا تھا نہیں تو کس کی اپنی اپنی سوچ تھی یہ ان کی اپنی سوچ تھی دی جی سی اے اپنی سوچ پر انٹرنیشنل ائرپورٹ بند کر سکتا ہے جی بلکل اس کے اختیار ہے اچھا یہ صحیح کیا غلط کیا یہ انہوں نے کیا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے اور میں نے جب سنا کہ یہ ہے تو میں نے کہا پائلٹ کو چونکہ ہم مثل کمیونکیشن میں تھے میں نے کہا بول ڈیوٹ کر جائے بات ختم ہو جائے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو صحیح ہے